اللہ 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 تو بڑا شاندار مستقبل نظر آ رہے جب اس طرح کی مساجد بن جاتی ہیں مراقض بن جاتی ہیں جہاں محبتوں کا بسر بسیرہ لگ جاتا ہے جہاں کے منتظمین اور جہاں کے خادمین اور جہاں کے نمازی اور جہاں کے معاونین رضا الائی کے لیے ہر اچھے کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ارے وہاں اگر کام نہ ہو کام کرنے کے لیے تیار کام کروانے کے لیے تیار پھر بھی نتیجہ نہ آئے تو اس سے بڑا ستم کیا ہوگا ارے کوئی رات کے اندھیلے میں کسی جنگل میں ڈاکوں کے ہاتھوں لٹ جائے تو خبر نہیں بنتی لیکن اگر کوئی دن دہارے سرے بازار وہ محافظوں کے ہاتھوں لٹ جائے تو خبر تو بنے گی نا مریم ہم کل کسی اور کو برا کہتے تھے وہی برائی کو ہم کر رہے ہیں ہم یہ کام کرنے کی ضرورت ہے ماشاءاللہ اور جب کام شروع ہو جائے تو اس پر پہرہ دینے کی ضرورت ہے جب پہرہ مکمل ہو جاتا ہے تو فصل اٹھانے کا اور ہوتا ہے حضراء کاش میرے پاس اور وقت ہوتا ہے مجھے آپ کی محبت پر پورا یقین ہے کہ آپ اور بھی وقت دے سکتے ہیں لیکن وقت پر یقین نہیں ہے کہ وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا میں بہت مشکور ہوں حضرت علام صاحب کا بھی اور آپ سب احباب کا بھی آپ نے ایک اچھا سطح شروع کیا ہے لیکن اس کو اور اچھا بنا دیجئے اور فَسْعَلُوْ اَحْلَ الزِّكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْرَمُونَ کے حُسْمِ اپنی زندگی کا مقصد بنا دیجئے اگر پتہ نہیں ہے تو پتہ دیجئے پتہ ہے تو پتہ دیجئے کام ختم ہونے والا نہیں ہے نہیں ہے تو لیجئے ہے تو دیجئے سبحان اللہ یہ کام ختم ہونے والا نہیں ہے یہ کام رکنے والا نہیں ہے آج فتنہ و فساد کے اس دور میں تعمیری انداز میں اگر آپ کچھ لوگوں کو بھی تیار کر لیتے ہیں جن کے وجود سے خوشبوعش کے رسول آنی شکل انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوئی تو میں اینی بنیادوں کو پھر اٹھاؤں گا اور آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کل ابھی کے شہر بریڈ فورڈ میں ہمارے بڑے خاص بھی بھائی فوتوں نے حاجی بشارت مرہو تو بریڈ فورڈ سیم کراس لائن میں کل ایک بجیروں کا خلخانی کا ختم ہے تو وہاں اسی باگ کو میں آگے چلا ہوں گا تشیف لائی میں دعوت دے رہا ہوں تشیف لائی لوگ ہم جاتے ہیں تو اپنوں کو نبھانے کے لیے جاتے ہیں کبھی کبھی اور کبھی نبھانے میں کوئی حج نہیں میں بہت مشکور ہوں آپ کی محبتوں کا اور سلام پیش کرتا ہوں آپ کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہوں اور دعا بہو ہوں کہ اللہ قدیم اس مسجد کو اس ادارے کو فَسَلُوا اَحْلَ ذِكْرِ ان کو تُمْ لَا تَعْلُمُونَ کا عظیم مظہر بنا دیتا ہے مظہر کو آپ چراغ روشن کا کے بیٹے ہیں کبھی ان کا تیل ختم نہ ہو کبھی ان کی بطی گل نہ ہو کبھی انہیروں میں آپ نے بڑی محنت کر کے بڑی مشکت کر کے ایک آزاد روش اختیار کی ہے یہاں بہت سارے قبضہ گروپ ہیں اور شکر ہے کہ آپ ایک آزاد زندگی گزار رہے ہیں اور میں آپ کیلئے دعا دو ہوں کہ آپ کی آزادی قائم رہے ہیں آپ قوت کے ساتھ لیکن اگر قبضہ گروپ بھی کام نہ کریں اور آپ آزاد گروپ بھی کام نہ کریں تو یہ لطف نہیں ہوگا پھر پھر بلا آپ سے رہے گا شکوہ آپ سے رہے گا اور ہر دور میں رہے گا اور خاص کر آپ کے بچے آپ سے کریں گے کہ آپ کو تو پورا موقع مل گیا تھا کل جب حشر میں اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہوں تو آپ کو سر چھکانا نہ پڑ جائے بلکہ آواز آیا کہ سر کو اٹھا میرے محبوب کی عاشقوں تم نے بہت کام کریا کئی سے تو آغاز ہونا چاہیے نا اور آغاز کرنے کی جو محول چاہیے وہ آپ کے پاس ہے اور اس محول کے باوجود اگر آپ نے آغاز نہیں کیا تو پھر آپ مجرم نابی بنے تو مرزم ضرور ٹھہریں گے کیونکہ آپ کے پاس ایک محول ہے اور ایک سنجیدہ عالم آپ کے پاس موجود ہے ہماری تو کمبختی آگئی ہے کہ ہمارے علماء میں سنجیدگی نہیں رہی ہے آپ خوشنصیم ہیں کہ آپ کو کوئی سنجیدگی سے آپ کی مدد کرنے والا یہاں موجود ہے میں اسی کے ساتھ اپنی بات ساتھ کم کرتا ہوں کیونکہ ہمارے قاری صاحب قاری علی محمد صاحب وہ ان سے نات سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءالت واہو اللہ کی سرطا بقدم شان ہے یہ اللہ کی سرطا بقدم شان ہے یہ اللہ کی سرطا بقدم انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ اللہ کی سرطا بقدم ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا چمنستان کرم کی زہرہ ہے قلی جس میں ہسین اور حسن پور کی کجی ناتی تو ساڑی آکھا ہے خلقت دے سری دارا لاکھ سلا تی سلام تیرے تی لاکھ درود ہزارہ تُد پر ہونے درود اللہ دے تُد پر ہونے درود اللہ دے آلے آلے اولادی تی 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 میرے آمان آسحابان تی بی بھنیا تی 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 موسیقی 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 خسن میں اپنا حصہ ڈالتا ہے اللہ اس کے گھر میں اس کے مال میں اس کی جان میں اس کی زندگی میں اس کی اولاد میں اس کے گھر بار میں اس کے کاروبار میں حرکت پہ لفت ہے پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان دو یا اللہ پاہ تقاضی بشری تو نے ہمیں لگا دیا ہے ہم سے قوتائیاں ہوتی رہتی ہیں ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اللہ ہمیں معاف فرماتا تُو نے اعلان فرمایا ہے لَا تَخْنَتُمِ رَحْمَتِ اللَّهُ اِنَّ اللَّهِ اَغْفِرُ الظُّمُ الْغَفُورِ رَحِيمِ پروردگار ہم تو اس لائق نہیں کہ تجھ سے مغفرت کی بات بھی کر سکیں پر تُو بخشنے والا ہے یہ نہ دیکھ ہم کون ہیں یہ دیکھ تیرے محبوب کی نشبت خوار ہیں بدکار ہیں دوبے ہوئے جلت میں ہیں مولا جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی عمد سے جب ہی حضرین کی نیق حجات پوری فرماتا بیماروں کو شفائے بھی پریشان حالوں کی پریشانتی ہیں یا اللہ پا جو درد دل ان مخلصوں کے سامنے میں نے پیش کی اللہ اگر کسی کو میری بات کی سمجھ آگئی ہے تو یا اللہ اس سوج بوجھ کو اور عام کرنے میں ہم سب کو مل کر ایک ایسی بزم بننے کی توفیق عطا فرماتا ہے جس پر تیرا ہاتھ ہو جس میں تیرے نبی کا ساتھ ہو پرودگار یہ یورپ کے کلچن میں رہنے والے ہمارے یہ معصوم مسلمان بھائی یہاں کی بہیائیں اور فاشیوں میں گھر چکے ہیں پرودگار اب تیری رحمت ہی ہمیں اس سے نکال سکتا ہے اب تیرا قرم ہی ہماری بدد کر سکتا ہے یا اللہ ابلیسیت کے جتنے ممکنہ طریقے ہو سکتے تھے وہ ان میں ہم گھر چکے ہیں پرودگار اب تیرے نبی کی ایک نگاہ ہمیں چاہیے تیرے نبی کے جانے والوں کا ساتھ ہمیں چاہیے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف کریں اللہ ہمیں موت کی فخر عطا فرما مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما اور جب روح نکل رہی ہو ہم اس قابل تو نہیں ہیں پر مانگنے میں تو تو نے ہمیں حق دیا ہے مولا ایسی موت عطا فرما ادھر سے روح نکلے ادھر سے پردہ اٹھ جائے اور تیرا محبوب آ جائے انہیں دیدار عطا کر دے اور ادھر دیدار مصطفیٰ کی استمنہ اور عارضو کو پورا کرتے ہوئے اس کے پورا کرنے کے لیے جو تجھے پسند ہے وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا ہے ہمیں قسرت درود والا بنا دے ہمیں قسرت زخر والا بنا دے تلاوت قرآن والا بنا دے ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما پورے عالم اسلام کی خیر فرما اور ادھر دنیا کی مزلوم مسلمان کی خیر فرما ربنا تکبل منا انکا انتا سمیر علیم عطب علینا انکا انتا توضرحیم وافو ادھر امنیل اللہ مسئل بن ایبان وصل اللہ تعالی لرسول خیل خلقی سیدن محمد وعلا آلی مسئل